ہیلو برینٹس آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں بھی سف کی جتنی بھی جن جاتی ہیں اور وہ جس بھی دیس میں جس چھیتر میں نواز کرتی ہیں اس کی یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کو اور کہیں سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی سف کی جتنی بھی جن جاتی ہیں اٹھارہ بھیس میں سب کو ایک ہی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں کی کوئی ایسے کوششن اکثر ایسے سی سی ایچ ایسل ریلوے میں ہیں یا گروپ سی گروپ بھی ایک جام میں پہنچ لیے جاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر لکھا ہوا ہے جن جاتی اور ادھر جس دیس میں وہ رہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پہ ہے ایس کیمو یہ کناڑا چھہتر میں رہتی ہے لیکن یہ ٹونڈرہ پردیس جہاں یہ ایس کیمو جن جاتی وہاں رہتی ہے جہاں تھنڈا علاقہ آزہتا ہے جیسے کناڑا میں بہت ساری برف ہوتی گرتی ہے وہاں رہتی ہے اور یہ کچھ اس کا حصہ ٹونڈرہ پردیس میں بھی آتا ہے اور کچھ حصہ ان کا گرین لینڈ میں بھی آتا ہے لیکن ابھی حال فلال اگزام میں اگزامینر نے کوششن اسی جن جاتی کے اوپر پہنچا لیکن کوششن وہ یہ تھا کہ یہ ایس کیمو جن جاتی برف کے گھر بنا کر رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں تو ان کو دوست اگلو کہتے ہیں ایس کیمو جن جاتی جن گھروں میں رہتی ہے برف کے گھروں میں رہتی ہے ان گھروں کو اگلو کہتے ہیں اور جس ہتھیار سے یہ سکار کرتے ہیں اسے قیاد کہتے ہیں اس ہتھیار کو یہ قیاد کہتے ہیں اب چلو یہ تو ہی ایس کیمو جن جاتی کی اب بسمین جن جاتی کے بات کر لیتے ہیں یہ افریقہ کے کالہ ہاری مرستر میں رہتی ہے بسمین کالہ ہاری میں رہتی ہے اور کیا کہتے ہیں گاڑچو گاڑچو ارگوے ارگوے ہے اس کے بعد نگرو نگرو افریقہ اس کے بعد بورو بورو براجیل پھر ریڈ انڈینز یہ اتری امریکہ میں رہتے ہیں پھر اس کے بعد ماوری نیو جی لینڈ میں پائی جاتی ہے پگمی یہ کانگو بیسن میں میں پائی جاتی ہے کئی بار سی کوئششن یہ پینچہ جات ہے کہ جاتی ایسا میں پائی جاتی ہے لیکن اگزامینڈ تھوڑا ڈیپ میں جائے اور اسی جنجاتی کو پر پوچھ لیں یہ جنجاتی کہاں رہتی ہے تو یہ جنجاتی پیگ می جنجاتی پائی جاتی ہے یہ پریکہ کے کانگو بیسن میں لیکن یہ پیڑ verf ہو پر عیاء جاتے لیکن کئی بار اگزامینر یہ پوچھ لیتا ہے کہ ان کا مکھ بھوجن کہا ہے پگمی جنجادی کا مکھ بھوجن کیا ہے تو ان کا مکھ بھوجن یہ ہے جیسے اپنے انڈیا میں دیمک ہوتی ہے یہ دیمک کو کھاتے ہیں جیسے اپنے انڈیا میں چاول کھائے جاتے ہیں چاول مارا مکھ بھوجن ہے اور اسی پرکاز پگمی جنجادی کا مکھ بھوجن کیا کہتے ہیں دیمک ہے اگر ان کو دیمک نہ ملے تو یہ آدمی کو بھی مار کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے کھونکھار جن جاتی ہے ان کا مکھ بوجن ہے دیمک اور یہ پیڑوں پر رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیداش کی بیداش اپنا پڑوسی دیسر لنکا کی جن جاتی ہے پھر کھرگز یہ مد ایسیا میں پائی جاتی ہے پھر سیمانگ یہ ملیشیا میں پائی جاتی ہے پھر اس کے بعد پونن یہ بورنیوں میں پائی جاتی ہے یوگا دھر یہ سائیو ایریا میں ساموائیڈی یہ اتری سائیو ایریا میں اور اس کے بعد چوکچی یہ اتری پوروی ایسیا میں کورپ یاگ یہ بھی اتری پوروی ایسیا میں اوکا یہ اکوڑور میں اٹپیرو اور پاپو آئیے نیو گنی میں پائی جاتی ہیں تو یہ اٹھارا جن جاتیاں تھی ادھر ان کے سیریل نمبر بغیرہ لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن خاص کر کوششن انہی جن جاتیوں سے بنتا ہے اور یہی بھی سکتے ہیں سترہ اٹھارہ جو بھی جن جاتیاں جس چھیتر میں رہتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے خاص کر یہ ایسکیمو بوسمن نگرو اور یہ کیا کہتے ہیں ریڈ انڈینز ماوری اور یہ پگمی جن جاتی ان سے کوششن پوچھا جاتا ہے لیکن بھارت کی جن جاتیوں پر میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا یہ ویسپ کی جن جاتی ہیں اگر پھرینڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک سسکرائب کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے سٹڈی بیٹ جو آنسر ٹھینکیو ٹھینکس فور واشنگ دا ویڈیو لائک اور سسکرائب کرنا اگر ویڈیو اچھی لگی اور اگلے ٹوپک پہ جس پہ بھی ویڈیو بنانی ہو جس کو بھی کسی ٹوپک میں دکھت ہو رہی تو وہ بتا دے میں اسی ٹوپک پر ویڈیو بنا دوں گا ایک بار اور دیکھ لیجئے فرینڈز یہ ہیں بیسپ کی اٹھارہ کی اٹھارہ جن جاتی ہیں پہلے میں ڈائریکٹ ایسے سیمپل لکھ رہا تھا لیکن پھر مجھے لگا کہ کئی بچے سمجھ نہیں پائیں گے کہ اس لیے میں نے یہ شکیل کے ساتھ کروز کے ساتھ کروز لگا دیا ہے تاکہ اس کے سامنے یہ اس کے سامنے یہ اس کے سامنے یہ تاکہ بچوں کو دکھت نہ آئے سمجھنے میں کہ اس میں سے ایک آدھا کوششن ہر ایکجام میں بن ہی جاتا ہے ایکجامینر ایسا کوششن جرور ڈال دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا کہ آپ کے ورلڈ جیوگرافی کی نولیج ہے یا نہیں لیکن ان جن جاتی کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا سو ٹھینک یو ٹھینکس فور واشنگ دے ویڈیو ٹھینکس